پورا موقع ملے گا بات کرنے کا اور جب ہم بولیں گے تو آپ نے نہیں ٹوکنا ہمیں اچھی بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ غدیرِ خم پر آپ نے رکھا ہوا ہے اور جبکہ میں اس موضوع پر بات کس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس موضوع پر ہمیں اتفاق ہے اس موضوع پر ہم اس موضوع پر اتفاق کرتے ہیں جو کشیان ہوا ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے اسے ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے آپ مانتے ہیں کہ ان کو سیدو سالار کا ہے منکنتو مولا جس کا میں آقا ہوں جی جی بلکل مانتا منکنتو مولا فعض علی مولا ہم بلکل اس چیز کو مانتے ہیں یہ سید سنت سے ثابت ہے اور متواتر ہے تو مجھے بتاؤ اگر جس جس کا مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کا آقا اور جس کا پیشوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آقا اور پیشوہ علی علیہ السلام ہے تو ابو بکر تو غلام بنے نا علی علیہ السلام کے کیونکہ آقا اگر علی علیہ السلام ہے تو ابو بکر غلام بنے نا ابو عمر بھی غلام بنے عثمان بھی غلام بنے کہ جو جو بھی شخص پیغمبر کا غلام ہے وہ علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے اقرار کیا ابوباکر عمر عثمان یہ لوگ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے شرعی لحاظے اللہ کے وحی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث سے اب نے اعتراف کیا تو آپ اس کو مانتے ہیں جی بلکل مانتا ہوں لیکن اس میں ایک کوئی اختلاف ہی نہیں رکھتا بعد میں اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسے تنزن غلامی کا ایک لفظ دیتے ہیں تنزن کہتے ہیں لیکن ہم تنزن نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہیں کہ وہ اہلِ بیعت سے ہیں اگر اہلِ بیعت کو اے منی بات سنیں نا میں نے آپ کی سنی بات اہلِ بیعت کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے اور صحابہ پر بات آجائے تو صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابوباکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لیکن اہلِ بیعت میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہیں اچھا دوسرا جو میرا موقف تھا وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ مفتصر سے وقت میں بات کو پورا مکمل کر دیا جائے اس سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ دوسرا موضوع لے کہا ہے نا ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں مولا سے کیا مراد ہے آقا یعنی جس کا حق اطاعت ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں اس کا کیا مطلب ہے آقا ہیں یعنی وہ جو حکم دے ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں یعنی وہ جس طرح کا حق فصلہ سنایا ہم سے کہہ دے کہ بھئی تو اس طرح کرو اس طرح کرو یہ نہ کرو تو ہم پہ واجب کسی کو مخالفت کا ذرہ برابر بھی حق نہیں تو فرمایا کہ وہی جو اختیار مجھے ہے وہ امیر المؤمنین علیہ سلام کو وہی مقام حاصل ہے آقائی اور سالاری اور سیادت وہی حاصل ہو تو ہم یہ تنز کے طور پر نہیں کہتا ہے ہم واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں غلام سے بھی نہیں نہیں آپ تنز کے طور پر کہتے ہیں آپ تنز کے طور پر کہتے ہیں نہیں میں بلکہ تنز پر نہیں کہا رہا بھائی ایک شخص جب آقا بنتا ہے تو اس رشتے کے دو طرف ہیں وہ کسی کا آقا ہے نا کس کا آقا ہیں جس جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں اس کا امیر المہین احسان بھی آقا ہیں تو پیغمبر اگر مارے آقا ہیں تو یہ دو طرف فرشتہ ہے ایک طرف آقا ہیں ایک طرف سید سالار ہے دوسری طرف ہم ہیں غلام ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہم تنس کے طور پر نہیں کرے حقیقت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ باقیہ پوری امت کو غلام بنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو غلام بنا دیا نوکر بنا دیا تابع بنا دیا مطیب بنا دیا ان کے فرمان سنو تو آپ کہا رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے ہائی بھائی آقا اور نوکرم ہیں بھائی کیا تقامل ہے کہ ابو بکر افضل ہے آپ نے غلط بات کی آپ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ نے بات مکمل کر دی میں بتاؤں آپ جی سر بتاؤں سب سے پہلے تو آپ نے بار بار مجھے یہ کہا ہے کہ عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اصحاب اہلِ بیعت کے غلام ہیں ایسا یہ میں نے یہ کہا ہی نہیں یہ تو وہ غلام نہیں ہیں میں نے کہا ہے کہ غلام ہے خادم ہے اہلِ بیعت سب سے افضل ہیں میں نے جب یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے اس میں اب تنظم کی باری جب آ جاتی ہے نا میں یہ کہہ رہا تھا کتنے اچھی الفاظوں میں کہ اہلِ بیعت تمام اصحاب میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہیں ٹھیک ہے اس میں اب وہ غلامی بھی آ جاتی ہے خادم بھی آ جاتے ہیں نوکر بھی آ جاتے ہیں سب الفاظ آ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں بولتے آپ لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کو چڑھ ہیں آپ کو اصحابی رسول سے اور خاص طور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اچھا اب میں جس مقدمے کے لیے یہاں آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اسی آپ نے جو ابھی جو اعتراف کہاں نا میرے بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام آقا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میرے اہل بیت مرسے ہیں اس لیے وہ آقا ہوں فرمایا کہ یہ آقا ہے ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ڈلیور نہیں کرتا تبلیغ نہیں کرتا نہیں سکھاتا مگر یہ وہ اللہ کا حکم ہو اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے سے بنا دے تو یہ اللہ کے حکم سے جب اللہ نے نہیں کہا کہ اس لیے کہ یہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے وہ آپ کو آقا یہ نہیں فرمایا اور اللہ کے نزدیک یہ رشتہ داری وغیرہ کوئی یہ کوئی ملاک نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے وہ پوری امت کے مولا ہیں اور اس امت میں شامل صحابہ بھی ہیں اور یہ میں اگر آپ سمجھے نا کہ میں نے آپ کو عذیت کے طور پر تنز کے طور پر نہیں کہا حقیقت کے طور پر کہا ہے پوری امت کا اختلافات حل ہو جائیں گے اسی بات کو اگر آپ اسی بات کو جو بھی آپ نے کہا ہے مان لینا تو اس سے ان کے خلافت باطل ہو جاتی ہے خلافت بلا فضل ثابت ہوتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس سے زیادہ کیا واضح ہو کہ خلافت ابو بکر کیوں باطل ہوتی ہے کیونکہ جب اس کا آقا موجود ہے جب اس کا آقا موجود ہے تو اس کو حکم چلانے کے کیا نوبت غلام کوئی ہے باری آتی حکمت کرنے کی جب اس کا آقا موجود ہے اس کا سالار موجود ہے اس کا پیشوہ موجود ہے جس کا اس کے حق اطاعت پر ہے تو کیسے وہ اس کو حکومت کے بارے آتی ہے کہ وہ اس میں حکم چلا ہے